بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈسکوری سیکرٹس کی جانب سے ہمارا پاکستان یوٹیوب چینل میں تمام دوستوں کو ویلکم دوستو ایسے موقع پر جب انڈیا اور چائنہ ایک دوسرے کو کھانے کے موڈ میں ہیں کہ کب ایک دوسرے کو نگل جائیں امریکی صدر ٹرمپ کا یہ کہہ جانا کہ موڈی کا اس بارے میں اظہار خیال ٹھیک نہیں اور ان سب سینز میں اقصائے چین میں چینی طوبوں کا نظر آنا کہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ لداخ میں واقعی حالات خراب ہو رہے ہیں کیا سچ میں ڈرائگن انڈین فوج پر آ چکا ہے کیونکہ جس علاقے میں کسی دن چین کی فوج کھڑی ہوا کرتی تھی وہاں اب ڈینکوں کا جال بچہ ہوا ہے میں ہوں محمد وحیو اور ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ڈسکوری سیکرٹس کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکون کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ہمیں مندرجبالہ سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ان دونوں ممالک کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا دوستو ہندوستان اور چین کو ایشیا کی قدیم تہذیب سمجھا جاتا ہے دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ کئی سالوں سے زبردست تعلقات استوار کیے ہیں دونوں ممالک کے عوام کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ خوشکوار تعلق تھے 1949 پہ بہارت چین کو ملک تسلیم کرنے والا دوسرا ملک بن گیا تھا جو بہتر تعلقات کی طرف ایک اور قدم ثابت ہوا ہندوستان اور چین کے مابین ان کے تعلقات سے متعلق ایک پینچیل نامی معایدہ ہوا تھا جس میں دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے علاقائی سالمیت بائیمی آدم جارہیت کی پالیسی اور گریلو مسائل میں آدم مداخلت بائیمی فوائد اور بالاخر پرامن بقائے بائیمی کا اخترام کرنات شامل تھا یہ پینچیل کے معایدے کے اہم نکات تھے دونوں ممالک کے مابین اچھے تعلقات میں اضافہ ہوا چینی وزیر عظم چاہو نلائی نے بھی ہندوستان کا دورہ کیا اور کہا کہ مستقبل میں ہندوستان اور چین کے مابین کوئی جنگ نہیں ہوگی چین اور ہندوستان کا رشتہ انیس سو پچاس سے انیس سو انسٹھ کے دوران اروج پر تھا اور ان کا نعرہ تھا ہندی چینی بھائی بھائی انیس سو انسٹھ چین اور ہندوستان کی تاریخ کا اہم مور بن گیا جب سرحدی علاقوں میں سنگین سرحدی تنازہ کھڑا ہوا کچھ ایسے علاقے تھے جیسے ہمالکیا لداخ طبت اور ٹھگلا جنہیں متانازہ علاقوں کے طور پر نامزت کیا گیا تھا مکمیہون لائن برطانوی ہندوستان اور چین کے بارڈر تھی انگریزوں کے جانے کے بعد ہندوستان نے اس مخصوص لائن کو چین کے ساتھ ایک قائم شدہ بارڈر لائن سمجھا دوسری طرف چین نے اس لائن کو جائز بارڈر لائن کے طور پر بھی شناخت کرنا چھوڑ دیا چونکہ چین ان علاقوں کو اپنی سرزمین کا حصہ سمجھتا تھا لہٰذا اس نے سرحدی خلاف مرضی کا اقدام اٹھاتے ہوئے سرحد پر ایک بڑی فوج تائنات کر دی چینی جارہیت کے جواب میں بہارت نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر شدید احتجاج کیا مسئلہ حل نہیں ہو سکا دنیا اصنا طببت میں ایک بلاخر تنازع کو تیز کر دیا گیا یہ چھوٹا سا تصادم بلاخر انیس سو باسٹھ میں ہندوستان اور چین کے مابین ایک جنگ ثابت ہوا جسے بارڈر تنازع بھی کہا جاتا ہے بہارت نے سرحد پر چین کے دشمنی کا مو توڑ جواب دیا اور فارورڈ پالیسی اپنائی فارورڈ پالیسی ہندوستان کے وزیرعظم جوہر لائل نہرو نے شروع کی تھی جس میں ہندوستان اپنی بھاری فوج کو سرحدی علاقوں میں منتقل کر سکتا ہے بہارتی فوجیوں کا سی آئی اے سے واقف تھا جس نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ چین بہارت پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ہندوستان نے لداخ اور تھگلا سے چین پر حملہ کرنے کے لیے ایک فوج کا آغاز کیا اگرچہ ہندوستان نے چین پر حملہ کیا لیکن اس کی فوج پہاڑی جنگ کے لیے غیر تربیت یافتہ تھی ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان پہاڑی علاقوں میں کیا کرنا ہے اور ان مشکل علاقوں میں لڑائی کیسے ہوگی دوسری طرف ہندوستانی فوج چینی فوجوں کو شکست دینے کے لیے بہت کمزور تھی چین نے ہتھیاروں اور آب و ہوا کے بارے میں جاننے والے انداز سے پوری طرح آشنا اور بڑی نظم و ضب والی فوج کے ساتھ بہارت پر حملہ کیا لداخ میں چین نے بہارتی فوجیوں پر حملہ کیا چینی فوج نے دو کوششیں کی اور چینی فوج کو ہندوستانی فوجیوں سے جان چھڑا لی گئی چینیوں نے بہارتی فوج کو کچل دیا یہ جنگ ایک مختصر جنگ تھی لیکن ہندوستان اور چین کے مابین فیصلہ کن تصادم اس تنازہ نے پریسغیر کے دور رس اثرات کو چھوڑ دیا اس جنگ سے قبل بہارت غیر اتحاد کے پالیسی پر عمل پیرا تھا اس جنگ نے ہندوستان کے فوجی کمزوری اور عدم اتحادی کے پالیسی سے متعلق ایک بہت بڑا سوال اٹھایا اب اس مرحلے پر ہندوستان دوسرے بیرونی ممالک سے نئی اور مضبوط بنیادوں پر اپنی دفعہ کو ترقی دینے کے لیے مدد حاصل کرنے لگا اسے یا تو کمیونسٹ بلاک یا کیپٹلسٹ بلاک سے مدد کے لیے جانا پڑا بہارت اب سوچ رہا تھا کہ جا کر سامراجی ممالک میں شامل ہو جائے چینی حملے نے ہندوستان کو اس لحہ سازی پر مجبور کر دیا اس جنگ کی وجہ سے اب امریکیوں کو بھی موقع ملا کہ وہ اپنے مفادات کے لیے اس حالت کو بروے کار لائے اور انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہندوستان ایک ایسی ریاست بن جائے گا جو سرمایہ دارانہ بلاک سے کمیونس بلاک کے خلاف لڑے گی ایشیا پاکستان ہندوستان اور چین کے ایک اور اہم ملک کی بابند لائن تھی انیس سو باسٹ کی جنگ میں پاکستان نے اپنے دعوے کے لیے چین کی مکمل حمایت کی اس جنگ نے پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کی سمت اور اہداف پر غور کرنے کا ایک اہم موقع فرم کیا بہارت کی اچانک کمزوری ان حالات سے فائدہ پاکستان کی نئی طاقت بن گئی پاکستان کا اپنے مفادات کے لیے آواز اٹھانے کا موقع مل گیا پاکستان اور بہارت کے درمیان پہلا اور سب سے اہم مسئلہ اس وقت مسئلہ کشمیر تھا اس جنگ کی وجہ سے ہندوستان کو بین اللہ قوامی صدہ پر کافی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا تاکہ اس مسئلے کو جل سے جل حل کیا جائے ظلفکار علی بٹو جو اس وقت وزیر خارجہ تھے نے اس مسئلے کے مناسب حل کا مطالبہ کیا بہارت تنازع کشمیر کے حل کرنے کی بلکل قریب تھا لیکن عالمی برادری کے عظم نہ ہونے اور بٹو کی مختصر نگاہ نے اس قاب کو زمین پر گرا دیا بہارت اس مسئلے کو حل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا ابھی وقت صرف ہو رہا تھا کہ وہ پاکستان کے حملے سے اپنی حدود کو محفوظ بنائے بہت سارے نقاد اس موقع کو مسئلہ حل کرنے کا ایک اہم موقع سمجھتے ہیں اور انہوں نے دلیل پیش کی کہ پاکستان کو ہندوستان پر حملہ کرنا چاہیے تھا جبکہ ماخرلز کو چین کے ساتھ تنازہ میں مصروف تھا ایک اور اہم نتیجہ یہ ہوا کہ چین نے کسی بھی اتحادی کے تلاش کرنا شروع کر دی جو اخلاقی طور پر ان کی مدد کریں اگر مادری طور پر کمزور بھی ہو تو اخلاقی طور پر مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہو سکے اس معاملے میں پاکستان چین کے لیے واضح انتخاب تھا اور چین نے ہندی چینی بھائی بھائی کو دیر پا تعلق کرنے کے لیے بائی چارے کے پرانے خیال کو تبدیل کر دیا اور پاک چین دوستی کے ساتھ اس کا رد عمل ظاہر کیا پاکستان اور چین کے مابین دوستی بہت مضبوط ہو گئی اور یہ دوستی اب بھی جاری ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی چین کی طرف تھی اور چین اس وقت کے ایک تجربہ کار دوست کی حیثیت سے پاکستان کی حمایت کے لیے آگے آ گیا چین اور ہندوستان کی جنگ نے ایک طرف پاکستان اور دوسری طرف چین کی دوستی کے لیے کچھ پریشانی چھوڑ دی جس کا بہارت نے دشمنی کا جواب دیا بہارت کو یقین آنے لگا کہ چین ہر آنے والے یونٹ میں بہارت کے خلاف پاکستان کے حمایت کرے گا اس نکتہ نظر کی وجہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کچھ نمایات تبدیلی واقع ہوئیں اور پاکستان نے ہندوستان کو خارجہ پالیسی بنانا شروع کر دی چین اور ہندوستان کی جنگ ایک فیصلہ پن تنازہ تھا اس نے برسغیر کے لیے بہت سارے مسائل چھوڑے ہیں چین نے برسغیر اور بین الاقوامی میدان میں بھی اہمیت حاصل کی دوسری طرف اس نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بھی بدلا چین اور پاکستان کے بارے میں ہندوستان کا رویہ تبدیل ہونا شروع ہوا اور برسغیر میں طاقت کے توازن کا ایک نیا نظام ابرہ دوستو مندرجہ والا سوالات کا میں ایک ہی جواب دینا چاہوں گا کہ بہارت باسٹ یاد ہے نا کہ بہارت باسٹ یاد ہے نا تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تب کی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہو تو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں رسلداروں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کیجئے اس ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈیو کی نوٹیفکیشن اور ٹیکر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اسے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ پیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر لے ٹیسٹ اور بروقت آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچا امید کرتا ہوں کہ آپ سب ساتھی مجھے سپورٹ کریں گے آج کی ویڈیو کا سپانسر ہمارا پاکستان کے آنر عمر فاروق بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور ہماری ویڈیو کو اپنے چینل پر اپلوڈ کیا تو میں شکریہ دا کرتا ہوں ان کا کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تو بہت سارے امید اور بہت سارے پیار کے ساتھ آپ سب ساتھیوں سے چاہوں گا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ